السلام علیکم ویلکم ٹو ہیڈلائنز میں آسان افتغار لے کر آئے ہوں آپ کے لئے دن کی سب سے بڑی خبریں سب سے بہلی خبر تو یہی ہے کہ عمران خان صاحب کا اٹک جیل میں پہلا دن جو ہے وہ اچھا گزر رہا ہے عمران خان صاحب جو ہیں وہ اٹک کے اندر کل ان کا سکل ان کا پہلا دن تھا آج ان کا دوسرا دن ہے وہاں پر انہوں نے سہولیات مانگ لی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو بھی بی کلاس جیل دی جائے یہ وہ عمران خان صاحب ہیں جو اپنے مخالفین کے جیل کے کمروں سے ایسی نکلوانا چاہتے تھے ان کی کمروں سے میکٹرسز نکالنا چاہتے تھے وہ اس بات میں فقر محسوس کرتے تھے کہ یہ شخص جو لوگ جیل گئے ہیں اگر ان کا حق بھی ہے کہ وہ ان کو بی کلاس میں دی جائے تو ان کو بی کلاس نہ ملے عمران خان صاحب کے بارے میں بڑا مشہور تھا کہ وہ صبح اٹکے سب سے پہلی بات یہ پوچھا کرتے تھے کہ جو لوگ انہوں نے جیل میں کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کرنا عمران خان صاحب جو خود ہیں وہ کل سے ہی کہہ رہے ہیں کہ ان کو کھانا جو ہے وہ خرسے لانے کی اجازت دی جائے جیل میں وہ ہیں لیکن وہ چاہتے یہ ہے کہ کھانا ان کا وہی چلے جو کہ وہ اپنے گھر میں کھاتے تھے کل جو تھے وہاں کے ایم اے انہوں نے عمران خان کے جو سابق ایم اے اٹک سے انہوں نے ان کو ناشتہ بھیجا تھا لیکن جیلوکام نے وہ ناشتہ واپس پیج دیا اس کی ریجن یہی ہے کہ جیلوکام نے ان کو بتایا کہ آپ جو ہے وہ اتنے آرام سے نہیں دے سکتے حال اگر ہم جو کہہ دی ہے اس کو اس طرح گھر سے کھانا آنا شکر ہو جائے گا بی گلاس ملے بغیر تو پھر مسائل جو ہیں وہ بڑھ جائیں گے عمران خان کے جو بکلہ ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کے بعد تک عمران خان سے ملاقات نہیں کروائی گئی جیلوکام صاحب ہماری بات بھی تو جیلوکام کا یہ کہنا تھا کہ تمام ملاقاتیوں کے لیے وقت کا ایک سکیجور کا تائین کیا گیا ہے اس سکیجور کو فالو کرنا ہوتا ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص وی آئی پی ہے یہ کوئی بہت زیادہ بڑا افسر ہے یا عوام میں مقبول ہے یا وزیراعظم ہے سابق تو اس کے لیے کوئی کامانین کو توڑا جائے تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ جیل میں اپنا پہلا دوسرا دن گزار چکے ہیں آنے والے دنوں میں یہ بات جو ہے نظر آ رہی ہے کہ عمران خان صاحب کی جو قانونی ٹیم ہے وہ کہہ رہی ہے کہ چونکہ سیشن کوڈ کا جو فیصلہ تھا وہ بدنیتی پر مبنی ہے اس لئے اسلامباد ہائی کورٹ سے وہ ان کی سوچ یہ ہے کہ ان کو بہت جلدی ریلیف مل جائے گا اب ان کو عمران خان صاحب کو آنے والے جنوں میں ریلیف ملتا ہے یا نہیں یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا لیکن فیلحال جو ہیں عمران خان صاحب جیل میں ہیں اور جیسے کہ آپ سب نے دیکھا کہ پورے پاکستان کے اندر کو خاص عمران خان کی گرفتاری کے اوپر احتجاج نہیں ہوا نو مہی کو جو کچھ ہوا اب موجودہ حالات اور باقیات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ وہ سب کچھ ایک پلانڈ گیم تھی وہ سارا کچھ جو تھا وہ عمران خان صاحب اور ان کے چند ساتھوں نے پلانڈ کیا ہوا تھا کیونکہ جو کہ سپونٹینیس ری ایکشن ہوتا ہے عوام کا جو کہ اس قسم کا ری ایکشن ہوتا ہے وہ جب ہم نے دیکھا تھا وہ تب دیکھا تھا جب عمران خان صاحب کی حکومت گئی تھی تو پورے پاکستان میں لوگ جوگ در جوگ نکلے تھے بہتکل عمران خان صاحب پہ جو سپورٹر سے وہ نکلے تھے نو مہی کو لیکن عمران خان صاحب نے پلانڈ کیا ہوا تھا کہ فوجترمسی بات کو حملہ کیا جائے گا فوجترمسی بات کو نشانہ بنایا جائے گا یہی وجہ ہے کہ عمران خان صاحب بھی گرفتاری اگر اس قومی اسیمبلی اپنی مدد سے پہلے تحلیل کر دی جاتی ہے تو قانونی طور پر نوے دن کے اندر الیکشن ہونے ہیں لیکن حکومت میں جاتے جاتے کانسل اور کومن انٹرس سے نئی جو سینسس تھا اس کو مردم سماری جو نئی تھی اس کو انہوں نے نوٹیفائی کر دیا ہے اب اس کے بعد جو ہے نئی مردم سماری نوٹیفائی ہونے کے بعد پرانی 2017 کی الیکشن کی جو الیکٹرال لسٹ تھیں ان کے اوپر الیکشن نہیں ہو سکتا قانونی قرغن موجود ہے تو یہاں پر ایک آئین کے اندر جہاں پر یہ ہے کہ نوے دن کی الیکشن ہونے ہیں وہیں آئین کے اندر ہے کہ پرانی جو ہلکا بندی پرانی جو ووٹر لسٹیں ہیں جو کہ سینسس پرانا ہوئے ہیں اس کے اوپر الیکشن نہیں کروایا جا سکتا تو دیکھنے میں یہ بات آئے گی کہ آنے والے دنوں کے اندر جو الیکشن جب ڈیلے ہو جائے گا تو اس سے ڈیلے ہونے کا الیکشن کا فائدہ کس کو ہوتا ہے جو بہت سارے مبصرین ہیں بہت سارے تجزیہ کار ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت امران خان صاحب جیل میں ان کو سزا ہو چکی ہے تو اگر اس وقت الیکشنز کروا لیے جاتے تو شاید اپوزیشن جباتوں کو فائدہ ہوتا لیکن ہم نے دیکھا کہ بشاور کے اندر ایک الیکشن ہوا میئر کا اور کل ہی ہوا وہ اور پاکستان طریقے انصاف وہ بہ آسانی چیت تھے تو پاکستان طریقے انصاف والے جو ہیں بڑے پرمید ہیں کہ غیر امران خان صاحب جیل میں بھی ہوں گے تب بھی ان کی پارٹی جو ہے وہ الیکشن کو جیت جائے گی تو پھر اس حساب سے تو الیکشن فائد وقت پر کرانا ہے گلے کرانا کوئی خاص میٹر نہیں کرتا کیونکہ امران خان صاحب کی جو پوپلارٹی ہے وہ کہیں جاتی ہمیں نظر نہیں آ رہی اب الیکشن جو ہے وہ نومیمبر کی بجائے مارچ یا اپریل میں ہوتے نظر آ رہے ہیں اس لیے بہت زیادہ امپورٹن ہو جائے گا کہ جو نگران کابینہ ہے یا نگران جو وزیراعظم ہے وہ کون ہوتے ہیں ابھی تک کہ جو نام تھے بہت سارے نام آتے جاتے رہے اس کے اندر جو سب سے امید مضبوط امیدوار اس وقت موجود ہیں یا سب سے مضبوط امیدوار جو نظر آ رہے ہیں اس وقت وہ عبدالحفیظ شیخ صاحب ہے صاحب وزیراعظم بھی پاکستان کے رہے چکے ہیں اور چونکہ پاکستان کو اس وقت پاکستان کے خزانے کو مسائل ہیں پاکستان آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہیں معاشی مسائل بہت زیادہ ہیں تو اس وقت اسٹیابشمنٹ کا اور جو پی ٹی ایم کی جو آتے ہیں اور پاکستان پیلس پارٹی ہے ان کا شاید یہی خیال ہے کہ ایک ایسا وزیراعظم ہونا چاہیے جو کہ ماہر معیشت ہو اور معیشت کو سنبھال سکے تاکہ معیشت جو ہے وہ معیشت کی گاڑی آگے چل سکے پروگرام کے اندر آخری خبر ہے مہنگائی سے ریلٹیڈ جیسے کہ ناظرین آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو مہنگائی کی ایک لہر ہے وہ پچھلے ایک ڈیڑھ سال کے اندر پاکستان ڈیموکراتک مومنٹ کے پی ڈی ایم کے مسئلہ ملیق میں ان کی جو حکومتی اس کے اندر بہت زیادہ بڑھ چکی ہے بجلی کی قیمتوں سے لے کر گیاس کی قیمتوں تک پٹوے کی قیمت تک اور روز مرہ کی اشیر کی قیمتیں جو ہیں ان کے اندر بھی اضافہ ہو چکا ہے اس وقت آنے والے الیکشن کے اندر یہ بات بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے کہ جو سیاسی جماعتیں میں الیکشن لڑ رہی ہیں ان سے جو ووٹر ہے وہ اس بات کے بارے میں پوچھے کہ یہ جو مہنگائی ہے یا جو انفلیشن کا اس وقت تفان کھڑا ہے اس کو وہ لوگ کیسے ہینڈل کریں گے کیونکہ یہ وہ سوال ہے جو میرے اور آپ کی زندگی پر ڈیریکلی افیکٹ کرتا ہے سڑکیں بن جاتی ہیں جو ہیں لیکٹوپ بڑھ جاتے ہیں اسی طرح امناد خان صاحب کے جو پروگرامز تھے اس میں کبھی وہ وچھے دے رہے تھے کبھی کٹے کسی کو دے رہے تھے نوجوانوں کے ساتھ اس قسم کی وہ چیزیں کر رہے تھے یہ سب چیزیں جو ہیں یہ کوئی پولیسی نہیں ہے یہ وہ پولیسی نہیں ہے جسے میں اور آپ ہماری جو زندگیوں پر مہنگائی نہیں ایسا ڈالا ہے اس سے ہمیں کوئی ریلیف مل سکے اپورٹن بات یہ ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر جب الیکشن ہوگا الیکٹرال پولٹیکس سکارٹ ہوگی الیکٹرال ایکٹریوٹی سکارٹ ہوگی لوگ آپ کے پاس حقوں میں آئیں گے چاہے وہ مسلمنی نون سے تعلق رکھتے ہوں پیپس پارٹی سے تعلق رکھتے ہوں یا پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھتے ہوں اپورٹن بات یہ ہے کہ آپ نے ان سے یہ بات پوچھنی ہے کہ مہنگائی جو ہے اس کا کیا ہوگا مہنگائی کا حل کیسے نکلے گا بجلی کی قیمتیں کیسے کم ہوں گی کیسی قیمتیں کیسے کم ہوں گی اور پٹرولین پروڈرس کی قیمتیں کیسے کم ہوگی آج کے پروگرام کے لئے انشاءاللہ آپ سے ملافات ہوگی کل ایک اور پروگرام کے ساتھ مجھے اسمترہ کو دیجئے اجازت اللہ حافظ